السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ تو آج آپ کو پتہ ہے ہر سال میں جو ہے وہ لیمن کی تڑھائی کرتا ہوں پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سکسرائب بھی کرنا ہے لیک بھی کرنا ہے لاتمن یہ چیز آپ کے بہت کام آئے گی اگر آپ کو نہیں بھی شوق ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کبھی کبھار آپ کو اس جیسے کام کی ضرورت پڑھ سکتی ہے پروگرام دیکھنے سے پہلے اس کو لیگ کریں اور سکسرائب کر لیں اس کے بعد پروگرام دیکھیں اور کمپلیٹ پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کو اچھا سا سمجھ آسکے یہ جو لیمن کا پودا آپ کو نظر آرہا ہے بلکل اس کا چھوٹے 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 اس کو لیمن لگتے تھے جو میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا تو پھر اس کے بعد ہر سال میں اس کی تڑھائی کرتا ہوں تو جو یہ پودا جو ہے یہ لیمن کی تڑھائی کر کے ہر سال جو ہے شہد رہیم صاحب جو ہیں اللہ ان کو جنہ نصیب کرے وہ اس دنیا میں اب نہیں ہیں تو یہ ان کے بچوں کے لیے ان کے گھر میں میں لے کے جاتا ہوں ہر سال پڑھائی کرتا ہوں تو جو باجی ہے باجی کو یہ لیمن پہنچا دیتا ہوں تاکہ جو ان کی چیز ہے ان کے لیے جائے اس کیا سے کوئی فروٹ پھل والا کوئی بھی پودا ہوتا ہے کوئی چیز رڑی ہوتی ہے تو میں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے پر کافی نیکییں کی لئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے تاندرستی دے ان کے بچے جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو ہم اس کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو شہد رہیم صاحب ہیں تو سب سے پہلے جی آپ کو بتا دوں کہ یہ لیمن کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اگر آپ شوق رکھتے ہیں بڑا باغ لگایا ہوا ہے یا مطلب ہے آپ نے گھر میں گملے میں لگایا ہوا ہے تو یہ نسل میں نے آپ چیک کروائی ہے آج بھی چیک کروا دوں گا کہ جب بھی نرسی پر جائیں اس جیسے لیمن جو ہے لینے کے لیے اس کی نشانداری کیا ہوتی ہے ایک اس کا نشانداری آپ کو بتاؤں گا دوسرا چیز یہ آپ کو بتاؤں گا کہ لیمن کے پودے جو ہے نا اس کو اس کی واترنگ کے لیے جگہ آپ نے برکل جو سپیس ہے وہ کم رکھنی ہوتی ہے یا نہیں کہ چودہ انچ کے گملے کے اندر واترنگ کے لیے جگہ جو ہے نا وہ اس کی ڈائی انچے چھوڑ دو اگر اٹھارہ انچ کے پاورٹس کے اندر ویسے تو بیست ہے جو اٹھارہ انچ کا پاورٹس ہوتا ہے بڑا اس کے اندر اس کو لگایا کریں اس کے اندر اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کی واترنگ کے لیے اگر جگہ آپ چار انچ چھوڑتے ہیں تو بڑا زبردست ہے اگر کسی کے پاس اس جیسا بڑا پاورٹ گملہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ پلاستر کی بالٹی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں پلاستر کی بالٹی کو چھے سراغ جو ہیں وہ نیچے کی طرف کرنے ہیں اور جو چار سراغ ہیں وہ سیڈوں پر کر دیں تاکہ مٹی جو ہے اس کو اچھی سی جو ہے مٹی سانس لے سکے گی تو آپ کا لیمن کا پودا بہترین بہترین قسم کا چلے گا اس کے علاوہ سپرے کم سو کم بھی آپ اس کو مہنے میں دو دفع کریں لیمڈا کریں اگر کراٹے مل جائے تو کراٹے بھی سپرے بہت اچھی ہے وہ کریں مہنے میں دو دفعہ لیمن کو سپرے کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی مکھی کے ڈنگ وغیرہ اگر آپ کو خطرہ لگتا ہے تو جو میں نے پہلے پروگرام کیا تھا وہ بوتل کے اندر وہ کیمیکل اگر بوتل میں آپ لگا کے رکھتے ہیں تو وہ مکھی جو ڈنگ لگانے والی ہے اسے لیل یہ مفہوظ ہو جاتا ہے کیمیکل خاد ڈالیں گے تو پتے اس کے خراب ہوں گے اور جڑیں گے اگر آپ اس کو ڈی کمپوس گوبر خاد کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہترین قسم کا یہ ازلٹ بھی دے گا اور لیمن بھی اس کو زبردست قسم کے لگیں گے یہ دیکھیں پتے اس کے کتنے فریش ہیں اور جو ہم یہ تلائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں لیمن دیکھیں بلکل یہ ساف ستھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور بہترین ان کا ازلٹ ہے تو اگر آپ فرض کریں آپ اس کا لیمن کا اگر باغ لگاتے ہیں تو اس کے اندر اگر کیپ آپ آٹھ یا نو فٹ کا کیپ چھوڑ کے پودا لگاتے ہیں تو پھر یاد رکھنا ایک لیمن کا سیز بڑا ہوگا اس کے علاوہ اس کو لیمن جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں لگیں گے اس کے علاوہ جو لیمن کا پودا ہے یہ پھیلے گا بھی بہترین قسم کا اس کے علاوہ اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نیچے اس کو زیادہ اس کے گہرائی میں جا کر لگاتے ہیں لیمن کا سیز بھی چھوٹا رہے گا پودا اتنا زیادہ گروت میں نہیں ہوگا چچڑا پان اس کے اندر رہے گا اور کمزوری اس کے اندر لازمان رہے گی یہ بات بھی ذین میں رکھنا اگر آپ نے لیمن کو اس طریقے جس طریقے میں نے بتایا اس کا بڑا سیز کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح سے گوڑی کریں اور ڈی ٹمپوس گوبر کھاد ڈالیں واترنگ کی جو میں نے آپ کو بتایا وہ تھوڑی سی جگہ کم رکھیں زیادہ جگہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیمن جو ہے بہترین اپنا اچھا سا دے گا اور گوچھےوں کی صورت میں جیسے یہ چیک کریں یہ چیک کرویں گی یہ دیکھیں کیسے یہ گوچھےوں کے ساتھ یہ بڑا ہے لیمن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس جیسا بہترین جو ہے نا وہ یہ اچھا 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 آتا ہے جیسے یہ اب اس کی ٹین یہ گوچھے اس کے بڑے ہوئے ہیں یہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں چونکہ اتنا زیادہ لیمن اس کو اوور لگا ہے اور سبی کا سیز آپ کو میں نے چیک کروایا بہترین سیز بھی ہے اور اس کے اندر فل جو ہے وہ راست اس کے اندر پرہو ہے یاد رکھیں جب لیمن کا سیز کافی لوگوں کا یہ کمنٹس ہوتے ہیں یہ مارے جو لیمن کا پودا ہے اس کے لیمن پھٹنا شروع ہو گئے ہیں جب لیمن اس روز میں ہوتا ہے یہ دین میں رکھ لیں اس سیز میں ہوتا ہے اس کو واترنگ کی کمی دینے میں ہے یہ نوٹ کر لو اگر آپ اس کو اوور واترنگ دبا کے واترنگ کرتے رہیں گے تو ایک دم اس کے اندر راست زیادہ پرے گا اور لیمن جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور یہ اس کے اندر ایک بماری آ جائے گی جو پھر ہر سال رہے گی ٹھیک ہو گیا یہ بات بھی نوٹ کریں اس کے علاوہ آستہ آستہ جب یہ لیمن اس سیز میں آ جاتا ہے یہ بھی نوٹ کریں اس سیز میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو واترنگ دبا کے کریں کیونکہ اس لیمن کے پودے کی اندر سے عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے اور اندر یہ زیادہ سے زیادہ رس سٹور کرنے کی یہ پاور رکھتا ہوتا ہے پھر آپ جتنی مردی اس کو واترنگ کریں تو یہ بہترین اس کے اندر رس بھی رہے گا اور بہترین اس کی کوالٹی بھی آئے گی ٹھیک ہے اس کی ایک واترنگ کی ایک ٹیمنگ بنا لیں لازمان کافی لوگوں کا یہ بھی کمنٹ ہوتا ہے کہ لیمن کے اندر جو ہے نا اتنا زیادہ رس نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا خوشک ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کا نیچے جو مرد ہوتا ہے اس کے عردگرد اچھی طرح سے خدا ہی کر کے اسے چیک کریں اس کے نیچے کوئی زیادہ تار پکے روڑے وغیرہ تو اس کے ساتھ آس پاس نہیں ہے اس کے علاوہ اس کو چیک کریں کہ اس کے مرد کے اندر کیڑی ہیں تو نہیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ زیادہ نارمل مٹھی ہے یعنی کہ بالوالی مٹھی اگر زیادہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ اچھی طرح سے اس کی گڑائی کر کے دو چار کلو پکی مٹھی داخل کر دیں تو وہ جو جس کے اندر بلکل کام راس ہوتا ہے اس کی مقدار اس کی کوالٹی بہترین ہو جائے گی تو یہ بھی دیکھیں یہ آگے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے یہ اتنا زیادہ لحمن ہے کہ علی کے کافی جو پہلے یہ دیکھیں استعمال بھی یہ ہوتا رہا ہے ماشاءاللہ تو اتنا زیادہ اس کا حضرت آتا ہے میں نے جو دو تین دن تھوڑا سا میں نے ایک دو کام کر رہا تھا اس کی طرف سے پریشان بھی تھا تو میں نے یہ جو شہین با جی ہیں جو فیس بللہ پودے لگواتی ہیں ان کے پودے بھی میں نے لینے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی لے کے ان کو بھی لگا کے دینے اس کے علاوہ جڑہ والے میں میں جس جگہ میں وزڈ پہ گیا تھا کچھ پلانس کو دی ان کے بھی ہیں ان کو بھی میں نے وزڈ پہ لگے ٹیم دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اٹھارہ انچ کا پورس ہے اس کے اندر لیمن کم لگتے ہیں جیسے میں نے پروگرام کے اندر آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے پروگرام کمپلیٹ دیکھنا ہے تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی لیمن کے پودے کے اندر جو خرابی آتی ہے اس کی چیزیں کی نشانداری خاص طور پر نوٹ کر لیں جب آپ نے لیمن خریدنے کے لیے جانا ہے تو یہ جو لینے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ والی لیمن نے نیچے سے یہ اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ لیں اس طریقے سے وائٹ وائٹ سی اس کی زیادہ تر لینے ہوں گی اگر زیادہ اس کی سکین کالی بھی گہرہ تو یہ آپ نے نہیں لینا جو نیچے گرفٹ کے پاس اگر آپ کو لینے لینے سے وہ لیمن نہیں لینا جو جس کو سیڈ سے گرفٹ لگا ہوتا ہے وہ لیمن بیسٹ ہوتا ہے وہ خریدنے ہیں اگر کسی بھی نفسی پہ جانا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو گوڑی بتا دوں اس کو دو مہینے میں دو دفعیں اس کی گوڑائی کرنی ہے بہترین رکھتے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں جب یہ لیمن کے پودا جب خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں میں یہ آپ کو ایک میں تینی چیک کروا رہا ہوں یہ والی اس تینی کا یہ لیمن کے اندر جو ہے نا اس کا یہ دیکھیں سیز بھی تھوڑا سا اس کا چھوٹا رہنا شروع ہو جائے گا اور جو یہ تینی ہے یہ بالکل اس کی سکین جو ہے وہ کالی کالی سی ہونا شروع ہو جائے گی ایک کا دو کا اس کی تینی ہے وغیرہ خسک ہونا اور سوکنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس تینی کو آپ نے کم سو کم چھے انچ جو ہے نا یہاں سے جا کے یہ جو آپ کو شاخ نظر آ رہی ہے بلکل فریش ہے ٹھیک ہے اس جگہ سے جا کے آپ اس کی کٹن کر دیں گے تو یہ بیماری اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی لیمن کے پودے کو اگر آپ نے گملے کے اندر اچھی کیر کرنی ہے جیسے میں نے بتایا تو لیمن کے اوپر ایک میں نے اس کے ہر پروگرام کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اضافہ کرتا رہتا ہوں اس کے بارے میں ایک پروگرام میں اور لے کے ہوں گا جتنے بھی لوگ پریشان ہیں جتنے مرضی وہ بڑے سے بڑے چینل پر چلے جائیں اس میرے ازلٹ کو دیکھنا اس چیز کو دیکھنا سیم آپ نے اسی طریقے سے ہی کرنا ہے آپ کا لیمن جو ہے وہ بہترین پودا جو ہے وہ گملے کے اندر بھی گروت کرے گا گملے کے اندر پھال بھی بلکل اسی طریقے سے دے گا جیسے یہ زمین کے اندر لگاوا دے رہا ہے تو آپ لازمان جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ریلیک کریں ٹھیک ہے جو یہ آج کا مارچنے پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تاپ تاپ اللہ نے جو پا